اسلام علیکم ایم کلینیکل ڈائیٹیشن آئیشن آسر اور آج کی یہ ویڈیو ہے زیرے کے فوائد کے حوالے سے زیرہ ویٹ لاؤس میں کیسے فائدہ من ثابت ہوتا ہے کون سے لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کون سے لوگ اس کا استعمال نہیں کر سکتے کتنی ڈوزج میں اس کو استعمال کرنا ہے اور جیسا کہ میں کہتا ہوں ایک سیس اف ایوری تنگیز بیٹ اگر زورت سے زیادہ استعمال کریں گے تو کیا سائیڈ افیکٹس ہوں گے یہ سب کچھ ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے میں طریقہ بتا دوں کہ زیرے کے ڈرنک بنانی کیسے ہے ایک چائے کا چمت زیرہ ایک لیٹر پانی کے اندر ڈال کے آپ نے رات کروک دن ہے صبح اٹھتے ساتھی نہار مو آپ ایک گلاس پانی پی لیں اور باقی جو پورے آپ تین گلاس بچیں گے وہ آپ نے پورے دن میں کسی بھی ٹائم ختم کر لینا ہے ہاں کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ بعد آپ نے یہ ڈرنک نہیں استعمال کرنی کوئی بھی پانی انفیکٹ استعمال نہیں کرنا نہ گرین ٹی نہ سادھا پانی سو کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد اس کو استعمال نہیں کرنا لیکن باقی تین گلاس آپ کسی بھی ٹائم جب آپ نے پانی پینا ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک لیٹر زیرہ پانی پینا بہت زیادہ ہے ہمیں یاد نہیں رہتا ہم سے وہ کلاس کے سامنے اگر ہم لے کر جاتے ہیں یونیورسٹی کوئنگ سٹوڈنٹ ہے اگر ہم کلاس کے سامنے زیرہ والی بوتل لے کر جاتے ہیں شرمندگی ہوتی ہے سب کے سامنے ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں ہمیں بھول جاتے ہیں پھر آپ یہ کر سکتے ہیں ایک جو تھائی چائے کا چمت زیرہ رات کو پھکو کے رکھتے ہیں صبح اٹھ کے پانی پیلیں زیرہ پھینک دیں ایک جو تھائی چائے کا چمت اگر آپ استعمال کریں گے وہ بہت زیادہ سٹرانگ بھی نہیں ہوگا ایک دم شوگر بھی آپ کی لوگ نہیں کرے گا کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ یونیورسٹی سٹوڈنٹس وہ ہیوشلی بریکفاسٹ مس کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ نے زیرے کا پانی پی کے بریکفاسٹ نہیں کیا تو شوگر نیچے ہونے کے چانسز ہیں شوگر لوگ ہو سکتی آپ کی جن خواتین نے بہت زیادہ سخت ڈائٹنگ کی ہے یا جن مرد حضرات کی بیٹھ کے کرنے والی جوب ہے جیسے سوفٹیئر انجینئر ہیں یا بینکرز ہیں یا پورا دن کوئی ایسی جوب کی نویت ایسی ہے کہ انہوں نے پورا دن ایک ٹیبل پر بیٹھ کے گزار دن ہے وہ سب لوگ ڈرنک کا استعمال کر سکتے ہیں سالہ سٹال کا جو سٹک ویٹ ہے وہ اس سے نیچے آنا شروع ہو جائے گا میری اپنی بہن کا ویٹ جو ہے وہ ویٹ لوس کر رہی تھی تو اس کا اپنا ویٹ سٹک ہو گیا دو ہفتے سٹک رہا شیڈنٹ ٹیل می پھر اس کا مجھے میسز آیا میرا ویٹ سٹک ہو گیا میں کیا کروں میں نے اس کو زیرے کا پانی ایڈوائز کیا اور اس کا ویٹ جو تھا وہ ون کے جی ریڈیوز ہو گیا ڈائٹ ہو ہی تھی لیکن ون کے جی جو ہے اس کا ون ویڈ کے اندر اندر ریڈیوز ہو گیا جن لوگوں کا ویٹ سٹک ہے جو ڈائٹنگ کر رہے ہیں اور پھر بھی سٹک ہو گیا ہے ویٹ ان کا بہت اچھا پہلے تو ویٹ لوس رہا لیکن ایک دم سٹک ہو گیا وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں جن کی حیبیٹ رہی ہے میل سکپنگ کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں یونیورسٹی سٹوئنٹس آٹھ بجے اگر وین آنی ہے تو آٹھ بجے میں پانچ منٹ پہ ہم سوکے اٹھتے ہیں یہ سوچ کے بس کپڑے بدل کے ہاتھ مو دھوکے بھاگ کے وین میں بیٹھ جانا ہے ناشتہ تو بعد میں دیکھا جائے گا جو یونیورسٹی کے بچے ناشتہ نہیں کرتے رہے جس کی وجہ سے وزن بڑھ گیا کیونکہ جب آپ ناشتہ نہیں کرتے تو ویٹ بڑھتا ہے سو ان یونیورسٹی سٹوئنٹس کے لیے بہت افیکٹیو ہے ان خواتین کے لیے جو صبح بچوں کو تیار کرتی رہتی ہیں پھر ہنڈی روٹی کی طرف ہو جاتی ہیں اپنا ناشتہ کا انہیں ٹائم ہی نہیں ہوتا اپنے ناشتہ انہیں یاد ہی نہیں ہوتا یہ ان کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو ہے جن کا ویٹ مسلسل میل سکپنگ کی وجہ سے بڑھا ہے ان کے لیے افیکٹیو ہے جو مرد حضرات پورا دن بچارے ایک ٹیبل پر بیٹھے رہتے ہیں ان کے جوب کی نویت ایسی ہے کہ انہوں نے بیٹھے رہنا ہے اور بسکٹ کھاتے رہنا ہے نان کھاتے رہنا ہے ایک چیز سمجھیں کہ ایک بالتی نیچے سے خالی ہو گئی یعنی کہ زیرے نے آپ کا ویٹ ریڈیوس کرانا شروع کر دی اور ساتھ میں آپ نے بسکٹ کا انٹیک یا نان کا انٹیک بڑھا دیا تو ویٹ لاؤس کبھی بھی نہیں ہوگا کوشش کریں جتنی پیکٹ کی اشیاء ہیں یا جتنی باہر کی اشیاء ہیں ساتھ میں وہ روک دیں اور زیرے کا پانی شروع کریں روٹی کھانی ہے تو ایک کی بجائے آدھی روٹی کھا لیں یہ دو کام آپ کر کے دیکھیں آپ کا ویٹ جو ہے وہ نیچے آنا شروع جائے گا باہر کے سالن کو وائٹ کریں باہر کی چیزوں کو وائٹ کریں ویٹ خود بخود آپ کا ریڈیوس ہونا شروع ہو جائے گا لیکن اگر آپ باہر کی چیزیں بھی استعمال کرتے رہیں گے اور زیرے کے ڈرنک بھی استعمال کریں گے تو ویٹ ریڈیوس ہوگا بہت زیادہ چانسز ہیں جن لوگوں کو زیرے کا فلیور پسند نہیں آتا میرے جیسے نالائک لوگ وہ اس میں لیمن بھی شامل کر سکتے ہیں لیمون پانی کے ساتھ زیرہ جو ہے اس کا فلیور تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے جن لوگوں کو لگتا ہے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ سٹرانگ ہے ان کے لیے پھر دارچینی جو ہے وہ وہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن دارچینی سے کئی زیادہ سٹرانگ اور دارچینی سے کئی زیادہ افیکٹیف چیز جو ہے وہ زیرہ ہے شوگر پیشنٹس کے لیے یہ انتہائی فائدہ من ثابت ہوتا ہے جن لوگوں کا شوگر کا مسئلہ ہے وہ بھی زیرے کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن زیرے کا پانی پینے کے ایک گھنٹے کے اندر اندر ناشتہ ضرور کر لیں نہیں تو آپ کی شوگر جو ہے وہ لو ہونے کے چانسز ہوتے ہیں آپ بات کر لیتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹس کے اگر آپ ضرورت سے زیادہ کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا اگر آپ ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں تو اس کے بھی سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں زیرہ اگر آپ ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں پہلی چیز یہ ہوگی کہ آپ کا شوگر لیول لو ہو ہونا شروع ہو جائے گا دوسری چیز یہ ہوگی تضابیت، ہارڈ برن وغیرہ شروع ہو جائے گا So one teaspoon اس کے recommended dosage ہے ایک teaspoon آپ نے استعمال کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ نے ایک teaspoon کا پانی بنا لیا اس کے بعد کھانے میں بھی ڈال دیا دوپیر کے کھانے میں بھی کھا رہے ہیں رات کے کھانے میں بھی کھا رہے ہیں بیچ پہ بھی آپ نے استعمال کر لیا یہ نہیں کرنا کوشش کریں کہ one teaspoon پورے دن میں استعمال کریں اگر آپ سالن میں ڈال رہے ہیں یا آپ کسی اور چیز میں زیرہ استعمال کر رہے ہیں تو جو پانی کے باٹل ہے تو اس میں زیرہ کی قوانٹیٹی خود بخود کم کر دیں تھوڑی سے ہو سکے تو واک اور فیزیکل ایکٹیویٹی اپنی بڑھیں تاکہ آپ کا لائف سٹائل بھی موڈیفائی ہو سکے ظاہر ہے ڈائٹ میں یا لائف سٹائل میں کہیں نہ کہیں تو کچھ ایسا تھا نا جو آپ کا ویٹ بڑھے سو اپنا اوورال لائف سٹائل بھی موڈیفائی کریں ساتھ میں اپنا یہ جو زیرہ کی ڈرنک میں نے بتائی ہے اس کا بھی استعمال شروع کریں انشاءاللہ آپ کو بہت فرق پڑے گا شکریہ بہت بہت